اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل آج ہمارے کے جو میں بننے جاری زبردستی خیر جو سویٹ پٹیٹو ہے جو اپنے نام کے ساتھ ساتھ بہت ہی منفرد ہے لیکن بہت ٹیسٹی ہے اس کو میں اکثر بناتی ہوں جو فل آف فائبر ہے ملک اور سویٹ پٹیٹو کے کمبینیشن کے ساتھ بہت ہی زیادہ یہ اچھا لگے گا تو یہ مزیدار سی احسان سی ریسپی بنی کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تو میں آپ کو گانش کرنا بتا رہی ہوں کہ اس کو ہم نے گانش کیا تھا دین چیز کی لوگ آئی ہے تو اس کی ہم ریسپی دیکھتے ہیں کہ مزیدار سی جو ہماری ریسپی بنی کیسے یہ اس کا فائنل لک ہے جو چلتے ہیں ریسپی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دقریبا پیشکر گندی لے لیتی اس کو چھل لیا تھا دھو کے پرتن میں ڈال دیئے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی اُبال لیں یہاں پہ ہماری جو شکر گندی اُبل چکی ہے اور آپ جائے تو اس کی جگہ آلو بھی لے سکتی ہیں آلو کو حلوہ بھی آسکل بہت لوگ شوق سے بناتے ہیں اور آلو کی خیری بھی بنائے جاتی ہے اچھا یہاں پہ نا اس کو میں اس کے جو ریشیں نکال لوں گی اس طرح اس طرح آپ نے اس سارے نکال لیں اس سے بہت آسانی ہو جائے جب آپ اس کو میش کریں گے تو یہ کام آسان ہو جائے گا اس کو پیچھے اس میں کاٹنے کا مقصد بھی یہ تھے کہ سارے سے اس کے ریشیں نکال آئیں بہنہیں اس کو پورا ثابت بھی اُبالا جا سکتا تھا اچھا یہاں پہ ہم نے 3.5kg دودھ کو پکنے رکھ دیئے دودھ میں اُبالا لانے کے بعد آپ اس میں ایٹ کر لیں آپ چاہیں تو ایٹ کر لیں لیکن میں اس میں ایٹ کروں گی الائچی کا پاورڈر ملٹ لیں اگر آپ چاہیں تو فرش ملٹ لیں جو ہمام طور پر گر میں چاہیں بینانے کے لئے یوز کرتے ہیں فرش ملٹ لیں چاہیں بہت اس سے بہت طوال لیں بہت چگل ملٹ لیں ملٹ لیں ذو کر سکتا ہوں سیاں انشاءاللہ اس کو میش کر لیں ریشیں نکال لیں اس کی پر اس کے بعد آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنے کے بعد دھیمی آنچ پر اس کو بنانا ہے بس اتنی آنچ رکھنے کی اس میں اوبال آتا رہا ہے ہم اس کو ایٹ کرنے کے بعد مسلسل چمچ ہلائیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر ایک جان ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ کیر کا کلڑ بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلڑ بھی چینج ہو رہا ہے یہاں پہ میں ایک کپ مل پوڈر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر مزید کھویا ایک کپ یہاں کلہ کند بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کھیر کے جب ٹاپ پہ گانش کرنے لگے اس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہے گا اگر مزید اس میں آپ بدا اس کے ڈالنا چاہیں تکریبا نہ دا کپ تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس اس کا ٹیسٹ اور انہائنس ہو جائے گا بہت اچھا ہے تو ہم مسلسل اس کو چلاتے رہیں گے اور کھیر کو جب تک گاڑا انہوں تک بنائیں گے اب ساتھ ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں کنڈینس مل آپ چاہیں تو اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں چینی یہاں پہ میں بنکا بنائیں کہ مجھے میٹھا کمی رکھنا ہے اپنے تم شاہد تھوڑی شگر بھی ایٹ کر لیجے گا آپ کو شاید یہ کم لگے کیونکہ مجھے میٹھا ہمارے ہاں کمی کھایا جاتا تو میں کمی شامل کروں گے بس سلسل کھیر کو بناتے بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کے کورنرز کھیر ہے ہمارے کلر بھی چینڈ ہو چکا ہے اسے کورنرز پک پک کے کتنا اچھا کلر آگیا اس کا اور یہ گاڑی بھی ہو گئی ہے تو بس اس پر ٹھنڈا کر لیتے ہیں مزیدار سے ہمارے کھیر تیار ہو چکی ہے بس اس کو سرفنگ بول میں ڈالیں گے اس طرح میں ڈال کے دکھا دیں تاکہ آپ کو اس ٹیکسٹر کا اندازہ ہو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی کھیر جسی روم ٹپٹیچر میں اس کو ٹھنڈا کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کو گارنش کریں گے یہ ابھی بہت گرم ہے اس کی سسٹیم نکنی نظری آرہا ہوں دیکھیں ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو ہم پستہ بادام سے سجا لیں گے آپ چاہیں تو اس کی ٹاپ پر کھوئے ہیں کلاکند بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا یہاں پہ میں نے دھر سے باری بادام کی کٹنگ کی ہوئے بس یہاں پہ ہم اس کو پھیلا لیں گے تاکہ ہماری جو کیرے دیکھنے میں اچھی لگے کھانے میں تو اچھی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تینکس بار واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی